سلام علیکم دوستو امید ہے کیا وہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے پیاز انڈے بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مگر انڈے پیاز آلموسٹ ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں آج میں ان دو چیزوں سے بہت مزے بہت عسان سی ریسپی بنانے جا رہی ہوں بہت مزے دار بنتی ہے تو یہاں ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں ہم نے خسد سے پہلے ہم نے ایک خوبصورت کڑاہی لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہاں ہم نے چار چمچ گی کے لیے ہے یہ اس میں ڈال دیں گے آپ چاہے تو کوکنگ اویل میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک امیزنگ ٹیلنگ ریسپی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے بیل آئیکم کو کلک کریں تاکہ مزے مزے کی ریسپی آپ کو مل سکے یہاں ہم نے میڈیوم سائز کے دو پیاز لیے تھے یہ اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد میں اسے پانچ سے چار منٹ تک فرائی کروں گی یہاں ہم نے اپنے پیاز کو چار سے پانچ منٹ تک فرائی کر لیا ہے اور یہاں ہماری پیاز نرم ہو چکے ہیں یہاں ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف تی سپون ہلدی کا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے میں آپ کے ساتھ نئے طریقے کے ساتھ بنانا شکھا رہی ہوں اور یہاں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں ہم نے ایک چمچ ہری میز کل یہ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے ہٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے اور یہاں دیکھیں ہم نے اپنی پیاز کو دو منٹ تک پکال یہ ہے اور یہاں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ تیس پون لال میس کا ہاپ تیس پون اس میں ڈال دیں گے نمک کا آپ بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت لار زباد بنیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں ہم نے یہاں ہم نے دو عدت انڈے لیے ہیں ہم اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے ہم پیاز کو سائیڈ پر کر کے پھر اس میں انڈے شامل کریں گے انڈے ڈال دیں گے اور یہاں ہم اپنے انڈوں کو بلکل نہیں ہلائیں گے اسے ایسے ہی ایک منٹ تک پکائیں گے جس سے ہمارے آنڈے نہیں ٹوٹیں گے بلکل اچھے بنیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے اسے ایک منٹ تک ایک سائیڈ سے پکایا ہے اور اب ہم دوسری سائیڈ سے بھی پلٹا رہیں گے یہ دیکھئے اسے بھی ایک منٹ تک پکائیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے اپنے انڈے کو دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیا ہے اور اب ہم اسے اپنے پیاز میں مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اور فلیم کو کر دیں گے لوگ اور یہاں دیکھیں ہم نے فلیم کو کر دیا ہی لوگ ہمارا پیاز آنڈے کی ریسپی بلکل تیار ہے اور یہاں ہم نے تھوڑا سا دنیا لیا تھا یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہاں ہم نے تھوڑا سا درم سالہ لیا یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہاں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے کر لیا ہے اللہ حمدللہ ہمارے پیاز آنڈے کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے بریڈ کے ساتھ کھائیں پرانتھی کے ساتھ کھائیں تپاتھی کے ساتھ کھائیں یہاں ہم نے آپ کو بتایا ہے کیسے آپ آسانی سے گھر میں پیاز آنڈہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری آسان ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہاں اب ہم ملیں گے ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ